جو فرنس آج جو بلوگ بن رہا ہے جانے سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو اس بلوگ میں شو کروں کہ کس طریقے سے یہاں پہ چشموں پہ پانی پینا اور کرنا ہے کیونکہ ابھی تک میرا کوئی اس طرح کا بلوگ آپ کو نہیں ملا جس کے اندر میں چشموں کا پانی نکل رہا ہوتا ہے اس طرح سے انہوں نے پلیسمنٹ سنائی ہی ہے تو تھوڑا سا خطرناک سا سکیری ہو رہا ہے کیونکہ ہم سن کے لوگ ہیں وہ اس طرح کے ماؤنٹن ایریاز پہ چرائی اترائی نہیں کر پاتے اور ہر ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے یہاں سے موگ کیا اور یہاں سے آئی ہوں اور یہاں سے یہ جو واتر آپ دیکھ رہے ہو یہ پیور ماؤنٹن کے اندر سے آرہا ہے دیکھو کچھ بھی نہیں سڑک جا رہی ہے اپر سے اور یہاں ماؤنٹن ہے یہ پورا اور اس کے اندر سے جو پانی آرہا ہے اس کو انہوں نے تھوڑا سیٹنگ میں کر کے فیلٹریٹ کر دیا ہے کہ یہاں سے ہی پانی بھرتے ہیں اور بھر کے یہ جو پینے کا ہوتا ہے دیکھیں سامنے اسے آدمی آرہا ہے وہ کسے کولر لے کر آرہا ہے کہ یہاں سے پانی بھرنے کے لئے پانی بھرنے پینے کا پانی یہاں سے لیتے ہیں سب چشما پیور چشما آجیں آجیں بھرنے اور بھی آجیں بھرنے میٹھا پانی ہے یہ آہ کہاں سے رہا ہے یہ بہت پیچھی سے آتا ہے پھاڑ کے اندر سے پہاڑ کے اندر سے تو یہ تبی رونی غلر وسلم مینرل وارٹر مل رہا ہے یہ جسے اسہیں فیلٹر ہو جاتا ہے جب ہرتا فیلٹر ہوں زمین ہی فیلٹر کر لیتی ہے مجھے بھی تو بھر کے دے یہ بھر کے دے جوڑی بوٹیاں کس طرح کی مطلب یہ چھوٹے 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 بانتے ہیں ہاں 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 وہ مجھنے ڈالتے ہیں اچھا وہ سب جوڑی بوٹیاں ہیں سب جوڑی بوٹیاں ہیں تو آپ لوگ تو مزے سے یہاں سے جڑی بوٹیاں سے ہی کام چلا لیتے ہوں گے ہاں ہاں مل جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے یا یہی سے ہی کام ہو جاتا ہے بس کوئی زیادہ ہوتے ہیں نمونیاں وغیرہ یا سجار بھارت ہو گیا اس لیہاں سے کوئی جانا پڑتا ہے باکی اس میں بوٹیاں نہیں ہوتا ہے یہ تو پلکل صاف سترہ پانی ہے رنس رنس ایک بہت چلین وٹر ہے ایک بھی مٹی کا ضرور بھی نہیں ہے یہ آلہ کے مٹی کی سنٹر سے آرہا ہے یہ پانی ڈاپر جائز لیکن میں پیکے دیکھوں یہ ہی فٹر کرتی ہے پانی اور ہی بہت میں ہے پانی میٹھا ہے پانی میٹھا ہے اچھا ہے میں نے ایک چیز نوٹ کیا ہے اس پانی کو پینے کے بعد پانی چلدی ہو جاتا ہے اسی جڑی بوٹیوں کے ساتھ کیونکہ ہم لوگ یہاں پر سٹیک ہے جس سے آپ سے ہم نے کھانے کھائے کھاؤ پھر کھاؤ سندھ میں ایسا نہیں ہے وہاں پر اکر آپ نے کھایا اس طرح سے دو بار دوسری بار کھا لیا ایسی بدزمی اور اتنی حالت بگر جائے گی دل کو ضرورت بھی نہیں پر دی صبح ہی کھا لیا تو رات تک کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا یہاں تو بھوک پورا لگ جاتی ہے یہ آزمے والا ہے اور پھر اس کے بعد دوسری ٹائم کا کھانا ایسے کھا رہے ہیں جیسے کبھی کھایا ہی نہیں ہے یہ بار بار بھوک لگاتا ہے اور بھی ہیں آپ ہی ہیں یہ پانی بار بھوک پھر یہ جو پانی بہک ہے یہاں سے نکل کے آرہا ہے یہ کہاں سے آرہا ہے یہ بھی چشمے کا ہے لیکن یہ تھوڑا سا زمین پاک ساف نہیں ہے اوپر والی زمین جو پانی تیچ کرتا ہے وہ ذرا مشکوک ہو جاتا ہے اچھا اچھا جو ڈیریکٹ زمین کے اندر سے باہر نکلتا ہے وہ مشکوک نہیں ہوتا ہے وہ پاک ہے جیسے اب یہ ہے یہ پاک ہے یہ بلکل ہے یہ زمین کے بلکل اندر سے آتا ہے پھر یہ چیز تو آپ لوگوں کو ہی پتا چلتی ہوگی کہ کون سا پانی کلین ہویا ڈیریکٹ آ رہا ہے کون سا بہتاو آ رہا ہے بلکل بلکل چشمہ ہوتا ہے چشمہ خود بتا دیتا ہے جہاں سے نکلتا ہے وہ زمین کے اندر سے نکلتا ہے باہر پتا چل جاتا ہے یہ چشمہ یعنی اچھا وہاں دادی والے گھر کے پاس سے نیچے اترنے کے پاس وہاں کونے میں بھی ایک چشمہ ہوتا تھا یہ ہے نا وہ کیوں بند ہو گیا ہے وہ بند نہیں ہے پھر اس کو پیک کیا ہوا ہے کیوں پیک کیا ہے وہ پانی جو لے کے جا رہے ہیں موٹر کے ذریعے اچھا وہ اب اوپر چڑھاتے تھے یہ ہاں اوپر آ گیا ہے تو وہ چشمہ ان کے اندر میں ہے ہاں ہے ہمارا یہ ہے لیکن یہ استعمال کے لئے پھر وہاں سے اور بھی گھروں کو سپلائے ہو رہا ہے نہیں نہیں یہ صرف ہمارا اپنا ذاتی ہے اپنی زمین میں اپنی زمین کا چشمہ ہے اچھا اچھا تب ہی اس پر موٹر ووٹر لگا گے اجازت کے ذریعے استعمال کرتا ہے اسکر والے دھروائی اگر اس سوڑا ہے نہیں ایک برمال practicing برمالوں فعالکس موٹر نہیں لگانے دے صحیح ہے موٹر کیوں لگانے دیں گے پر ان کا پانی جتنا پانی ہے موٹر میں آ جاتا ہے ہاتھ تھیز 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 خلاص تھیز erfolgreich کبھی نہ ختم ہوگا نہ رکے گا اس پانی کو تقریباً اسی سال ہوگئے اس پانی کو اسی سال ہوگئے اور وہ جو پیچھے جو پر موٹر لگی ہے اس کو ایک سو سال سے اپر ہے یہ پہاڑ پانی یہاں سے ہی دے رہا ہے بڑی ہسٹری ہے یہاں پہ پانی کی بھی وہ میرے دادا ابو نے نکالا تھا آپ کے دادا ابو نے ہمارے کیا لگے وہ آپ کے نانوں کے ابو نانوں کے ابو ہیں آپ کے نانوں کے ابو دادوں کے ابو آپ کے ابو کے جو ہے نا امی یہ ہے نا ان کے دادوں کے ابو آپ کے دادی کے ابو ابو تک تو یہ آپ کا تو کولر بھنے والا ہے بہت دست طریقے آپ یہ تک بھر جائے مل گئے وہ آپ کا جو پانی ہے نا کراچی والا وہ فلٹر بھی ہوتا ہے وہ کھارا رہتا ہے نمکین رہتا ہے تھوڑا نمکین بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا وہ ہوتا ہے یہ بلگوی میتھا ہے یہ میتھا پانی ہے بہت دبا جس میتھا پانی ہے کیونکہ انہوں نے فلٹر کیا ہوتا ہے فلٹر کر کے اور زیادہ جرسین فیامل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں کیمیکل ڈالتے ہیں ہاں کیمیکل کے بعد اس کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے ٹیسٹ بدل جاتا ہے بس کیا کریں کچھ نعمتیں آپ لوگوں کے پاس ہیں تو کچھ ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس لکڑ کانی ہے یہ فری ہے یہ فری ہے لکڑ کانی جیتا مرضی ہے لے 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 لکڑ سے تو بہت کام ہو جاتے ہیں لکڑ کانی بھی کسی ہے ہمارے پاس کچھ بھی وہاں پہ فری نہیں ہے سب پیس ہو کا ہے پانی سے لے کر رہنا سے نہ کھانا پینا ہر چیز پیس ہو گئے فری والا سسٹم ہی نہیں ہے آج واپسی ہے ٹھیک ہے اللہ پیس فرینٹس دیکھا آپ لوگوں نے اور کس طریقے سے یہاں پہ لائف کو سپیک کر رہے ہیں بیپلز ہیں تو ریلٹلز دوردار کے لیکن سب یہاں پہ ایک ہی گام ہوئے ہیں تو سب ایک دوسرے کو جان پہچان رکھتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں یہ لوگ کیا اور ہمارے باپ دازہ میں سے ہمارے جو ریلٹلز ہیں وہ ہم کیا لگتے ہیں اور آگے والی نسلیں ان کو بھی بتاتے رہتے ہیں سو یہ تھا سفر سارا جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے جرنی سپینڈ کیا اور کشمیر کا لائف سٹائل کچھ جتنا دکھا سکی آپ کو بتایا کہ یہاں روڑ رستے گنیاں خوبصورتی سب چیزیں کیسی ہیں اور لوگ یہاں کے بہترین پیار کرنے والے جس سے آپ ملو اتنا ہی آپ کو اچھا لگے گا سو یہ سمر سیزن کے اندر جو بھی انوارمنٹ رہے میں نے آپ تک پہنچائے اور دکھایا یہاں کی خوبصورتی کو اس موسم کے ساپ سے انشاءاللہ ونٹر سیزن میں بھی کوشش کروں گے آنے کی ونٹر میں بھی آپ کو دکھا ہوں بہت سی چیزوں کے بارے میں اور بتا ہوں سامس پھل گئی ہے کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے وکاوٹ کرنے کی ہم لوگ ٹریڈنل یا اس طرح کی چیزوں پہ وکاوٹ کرتے ہیں یہاں دیکھو کیا لگاو ہے اچھے یہ کیا ہیں یہ میں سے کی بات بتاتی ہوں نیچے بڑی دبردست قسم کی کھائی ہے دیکھو یہاں سے یہ انجیر کا درخت ہے اور یہاں یہ انجیر لگے میں اور ابھی میں آپ کو ایک چور کے دکھاتی ہوں یہ کچھا ہے لیکن اس کی اندر سے سی یہ انجیر ہے آپ دیکھ رہو نا یہ لال ہو جائے گا لال ہو کے پھر اس کو یہ پکا کے اور سکا کے اور جو بھی بنتا ہے یہ انجیر کا درخت ہے اور یہاں ایک ہے جس وقت بلیک سا ہو رہا ہے ایک تو بالکل اوپر ہے جو بالکل مزے سے بلیک ہو کیسے بلیک ہو گیا ہے کچھا ہے بھی کھالنے سے پتہ چل رہا ہے یہ بلیک ہو گیا ہے تو یہ توڑتے ہیں اتنے جلدی فٹا فٹ ٹوٹ جاتا ہے ہاتھ میں پتہ ہی نہیں چل رہا وہ نیچے بھی گیا ہے ہمیں سوک سوک کے سو یہ لال سا ہو گیا ہے اور اس کو میں کھا کے دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو ہمارا دے دیم بھی گیا ہے ہمارا دے دم پہ نہیں جانا ہوا ہمارا ہمارا جائیں گے ابھی جائیں گے دیکھیں شاید واپسی میں جاتے جاتے راؤن لگائیں کہاں سے میں تب ہی انجیر کھا رہی ہوں کہاں بہت زیادہ نیچے تو نہیں جاننا پڑے گا یہاں سے دکھ رہا ہے تھوڑا اوپر جاننا پڑے گا یہاں سے دریا کی کتنی تیز آواز ہے یہاں سے میں آپ کو ڈیم دکھاتی ہوں یہاں پہ ڈیم بنایا ہے اس ڈیم کا نام کیا ہے ڈیم کا نام پترین پروجیکٹ کس نے بنایا ہے یہ ڈیم کون بنا رہا ہے یہ ڈیم چائنہ چائنہ یا کوریان دونوں ملکے بنایا ہے کون بنایا ہے یہاں پہ جو ڈیم ہے اس کو بنا رہے ہیں چائنہ اور کوریان اور یہ ان کا پروجیکٹ ہے یہاں سے جو دریاں آ رہا ہے دکھاتی ہوں کچھ کلیر ہو جائے تو پتہ چلتا ہے یہاں سے کچھ آپ لوگوں کو دکھا سکوں میورویو دریاں کی تیز آواز ہے اوہ مائی گاڈ جیسے پتہ نہیں کوئی جہاز جا رہا ہوں نہیں یار کلیر نہیں ہو رہا اور نیچے میں نہیں جانا چاہیی اتنا بیووپر سے چڑھنے میں بڑی دکھت ہوگی ہوتی ہے چلیں یہاں سے دکھاتے ہوں ڈھاٹے مارتا دریاں جتنا دکھا سکتے ہیں دیکھ تو موبائل ماشاء اللہ کا میرا خوبصورت ہے نا ریزلٹ اس کی تھی اچھی ہے کیا بتا ہوں آپ کو آپ خود ہی دیکھ رہے ہو گئے نہیں دکھ رہا نیچے جانا پڑے گا چلیں کوشش کرتی ہوں کئی سے آپ لوگوں کو کچھ دکھاؤں اچھا یہاں پر جو پیڑ لگے میں ان میں بڑے بڑے سے فروٹس اور جو جس ٹائپ کا میبا ہے اس کے حساب سے لگے میں ایک جگہ میں نے دیکھا اکھروٹ لگے ہوئے تھے اکھروٹ کے چھٹھٹے سے پر جو بھی لگا ہے وہ کچھا لگا ہے کے حساب سے ابھی جو چیز لگی ہوئی ہے وہ بھی سیزن کے حساب سے کچھی ہے میں نے آگے چل کے اس کے جو سیزنز ہیں وہ آئیں گے ابھی نیچے کی طرف تلتی ہوں جہاں تک آپ کو ڈائیں ڈیم دکھا سکی دکھا دوں گے کوشش یہ ہی ہے یہ چیزیں بھی کافی چیزیں ہیں آپ لوگ دیکھیں سوچا تھا کہ نیچے نہیں جاؤں گی لگے آپ لوگوں کی کاتر مجھے نیچے آنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں بہت کچھ اپنے فرنڈس کو دکھانا چاہتی ہوں ریلیٹڈ ٹو می کشمیر ویلیج یہاں کی بیوٹی خوبصورتی ایوال شوہ کیونکہ جانے پورا جہاں تک دنیا دیکھ سکتی ہے اس جگہ کو بھی دیکھیں کہ کتنی بیوٹی ہے یہاں ہمارے پاکستان میں اور اسی اسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر آپ لوگ بہار دیکھو میرے پاس موبائل ایشو ہے میں ایکسپلود نہیں کیپچر کر پا رہا ہوں یہاں سے ڈیم چھوڑا سا کلوز کر کے دکھاتی ہوں یہ ہے ڈیم اور یہ بن رہا ہے چائنا اور کوریا کے حساب سے ان کا پروڈیکٹ ہے اوپر ماؤنٹن ہے چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہیں یہ دیکھو اب یہ پانی نظر آرہا ہے یہاں یہ سارا ڈیم کا پانی ہے جو جاما ہوا ہے اور یہاں سے یہ پورا ڈیم ہے پہاڑ دیکھو اور یہاں پہ گھر بنے میں لوگوں کے اور وہ لوگ رہ رہے ہیں زندگی بسر کر رہے ہیں سو تو فرنڈس یہ بھی میں نے چیز آپ کو شو کی نکلنے لگیں گھر کی طرف واپسی ہے بہت سی چیزیں بھی انڈ کرنی ہیں ملتے ہیں ولوگ میں نہیں بتاؤں گی ملتے ہیں انہی در ولوگ میں اور پھر بتاؤں گی آپ کو آگے کیا ہوا ٹل دن اللہ آفیس بائے بائے دعا میں یاد رکھے گا لائک شئر سبسکرائب می چینل کوئی چیز اچھی لگی وہ بھی بتائیں جو چیز اچھی نہیں لگتی وہ بھی بتائیں اور خوش رہیں اللہ حافظ بائے بائے